بو یسو مسیح کی جائے دوسری کتاب بھی ہم نے کر لی اور اس دوران ہم لوگ بیچ میں سویڈن اور جگہ جگہ پر ہم لوگ اور ہماری فلم کی شوٹنگ بھی تھی تو نہیں ہم اس کو چپٹر 3 کو نہیں لے کے آ پائے لیکن اب سمائے آ گیا ہے اور ہم لے کر آ گئے ہیں تو اب ہم تیاری کے ساتھ کیا آپ اپنی تیاری کے ساتھ بیٹھیں کیا آپ کی بائبل آپ کے پاس ہیں تو آئیں ہم خدا کے کلام کو اور اس بائبل کو خدا کے وچن کو ورڈ آف گوڈ کو سیکھیں اور دیکھیں کہ پرمیشر کا وچن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے کبھی کبھی بیچ میں تھوڑا ٹائم لگ جائے تو اچھی بات ہے ہمارے پاس پریکٹس کرنے کیلئے ٹائم ہوتا ہے اس وچن کو پڑھنے کے لیے ہم کوئی سمیں ملتا ہے اور ہم اس میں سے بلکہ ہم جب خدا کا کلام سیکھیں تو ایسے نہ سیکھیں کہ جیسے کوئی ہم فٹا فٹ اس کو کھا جائیں بلکہ ہم اس کو چبا چبا کے دیرے دیرے تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے زندگی میں اس کو ہم پریکٹس ملائیں اس سے اور زیادہ ہم کو فائدہ ہوگا پھل آئے گا تو آئیں ہم پھر سے پڑھ چلتے ہیں چپٹر 3 کی طرف اور خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں چپٹر 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو مچور کرسچن ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی بک آف جیمز ایک طریقے سے مچورٹی کی کتاب ہے مچور کرسچن کیسے ہم بن سکتے ہیں اس بات کو یہ سکھاتی ہے درشاتی ہے یہ کتاب تو ہم نے پہلے ادھائی میں دیکھا فرس چپٹر میں دیکھا کہ مچور کرسچن مصیبتوں میں یا افلیکشنز میں یا جب ان کے اوپر ٹرائلز آتے ہیں تو وہ کیسے ریائٹ کرتے ہیں تو وہ جو تھا اس کا پورا سوسار تھا پہلے چپٹر کا سیکنڈ چپٹر میں نے دیکھا کہ ہم اوبیڈینس میں جب چلتے ہیں جب خدا کے کلام کو مانتے ہیں یاکو کی کتاب دو میں ہم نے دیکھا کہ ہم جب اس کی باتوں کو مانتے ہیں تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم واقعی میں جو ہے ایک مچور کرسچن ہیں اور ایک اچھے بشواسی ہیں اور چپٹر تھری میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر بات آتی ہے زبان کی جی ہاں اس چپٹر کو اگر ہم کوئی ٹائٹل دیں تو ہم اس کو ٹائٹل دے سکتے ہیں زبان پہ لگام جی ہاں زبان پہ جو لگام ہم کو دینی ہے اس کے بارے میں یہ پورا چپٹر چپٹر تھری جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کی ہے جیمز نے یاکوب جو ہے پھر سے میں بتا تھا یہ سمسی کے جو بھائی ہیں اور جو انہوں نے جب اس چپٹر کو لکھا تو آج ایسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جب تیتر بیتر جو ساری جو ہو گئے تھے جو لوگ جو ان تک پہنچے ان کی جو سمسیائی تھی ان میں سے ایک سمسیائی تھی زبان کی وہ لوگ جو اپنی زبانوں کو کنٹرول نہیں کر پاتے تھے اور آئیں ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں چپٹر تھری یاکوب کی کتاب تھری اس کا تیسرا دیا ہے اس کی پہلی دوسری آیت ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ ہے میرے بھائیوں تم میں سے بہت ابدیشک نہ بنیں کیونکہ جانتے ہو کہ ہم ابدیشک اور بھی دوشی ٹھہریں گے اس لئے کہ جب ہم بہت بار چوک جاتے ہیں اس لئے کہ ہم سب بہت بار چوک جاتے ہیں جو کوئی وچن میں نہیں چوکتا وہی تو صد منشہ ہے اور ساری دے پر بھی وہ لگام لگا سکتا ہے یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی جو دو آیتیں اگر اس کو ہم ٹھوڑا سا ہم اگر اس کو وشلیشن کرتے ہیں ٹھوڑا سا ایکسپینڈ کرتے ہیں تو اپرینٹلی ان دنوں میں ایک رائیول رہی تھی چرچز کے اندر یا جو بلیورز تھے ان کے اندر آپس میں ایک رائیول رہی تھی اسیمبلیز اگر ہم کہہ سکے ہیں چرچز سے بیٹر اسیمبلیز تھیں چھوڑے چھوڑے گروپس تھے اور اس میں بہت سارے لوگ ٹیچرز بننا چاہتے تھے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ بہت جلدی ٹیچر بننا چاہتے ہیں ابھی زیادہ بچن سیکھا نہیں زیادہ ابھی کچھ کیا نہیں لیکن ان کو ٹیچر بننا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ٹیچر بن کے عزت زیادہ ہو جائے گی اور کیوں یہ ایک ایمیچولیٹی کا جو ایک سائن ہے تیار ہونے سے بھی پہلے وہ ٹیچر بننا چاہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اس سے بہت بڑی آنر ملے گی بہت بڑی ہم کو جگہ کوئی بیٹھنے کی ملے گی اور ہم کو ربی ربی کہہ کے بلائے جائے گا یا ٹیچر ٹیچر کہہ کے لوگ بلائیں گے لیکن وہ کہتا ہے کہ جو ٹیچر بننا چاہتا ہے اس کے اوپر زیادہ ججمنٹ آئے گی اور ہم جو ہیں زیادہ جو ہیں اپنے آپ کو خدا کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں دیکھیں جیسے ہم نے جیم وان ٹونٹی سکس میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو بھکت سمجھتا ہے تو اپنی جی پر لگام اور اپنی جی پر لگام نہ دے پر اپنے ردے کو دھوکہ دے تو اس کی بھکتی ویرت ہے جی ہاں اگر ہم اپنے آپ کو بڑے دھرمی سمجھتے ہیں رائچیس سمجھتے ہیں راستباز سمجھتے ہیں اور اپنی زبان پر ہم لگام نہ دیں تو ہم ہماری جو بھکتی ہے وہ ویرت ہوگی اور پیٹر یعنی پترس اس کا بہت بڑا اچھا ایکزامپل ہے کہ وہ امیچور ڈیسائپل تھا اور آفن کئی بار وہ اپنی زبان پر کنٹرول جو ہے وہ کھو دیتا تھا اور خداون ییشو مسیح نے بھی اس کو رپروف کیا اس کو ڈانٹا اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو خداون نے پرون کیا کہ تم ایسی کیسے بات کر سکتے ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ جو پریچنگ ہے وہ ایک پین زیادہ ہے ایک ٹیچر بننا ایک درد کا کام زیادہ ہے اور خاص طور پر جب تک آپ تیار نہیں ہے جب تک ہم رڈی نہیں ہو چاہتے ہم کو پریچنگ کا کام نہیں کرنا چاہیے اور یہی پرابلم ان دلوں میں بھی ہوتی تھی یہی پرابلم آج بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ابھی تیار نہیں ہیں وہ ٹیچر بننا چاہتے ہیں بہت جلدی سیکھنے سے پہلے سکھانا چاہتے ہیں اور ان کو بولنے کا شوق ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ہم بولیں گے تو اس سے ہماری عزت بڑے گی لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہم بولیں اس سے بہتر ہم کریں تو اس سے ہماری عزت زیادہ بڑے گی بہت سارے لوگ بولتے ہیں میں نے کئی بار دیکھا کلیسیہ میں بہت سارے لوگ ایسی ایسی ڈینگیں مارتے ہیں اور جب وہ پرچار کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اتنے سٹرونگ بلیور ہوں گے لیکن ان کی لائفز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے جیون میں کوئی دم نہیں ہوتا ان کی زندگی میں کوئی سامرت نظر نہیں آتا ہے تو صرف ایک انٹیلیکشل وہ بات کرتے ہیں بہت اچھا پریچ کر لیتے ہیں زبردست پریچ کر لیتے ہیں لیکن پھر وہ اتنے ہی دوشی ٹھہریں گے کیونکہ انہوں نے جیسا پریچ کیا ہے اس کا اگرتی بہت بھی اگر ان کے جیون میں پھل نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے بائبل کیا کہتے ہیں کہ وہی آدمی صد ہے پرفیکٹ ہے the perfect man جیمز 3.2 میں لکھا ہے جو ساری دے پر جو لگام لگا سکتا ہے زبان کے دورہ ہے نا جو زبان کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ صد ہے جو زبان کو پکڑ لیتا ہے وہ پرفیکٹ ہے اور پرفیکشن کا جو یہ ایک بہت بڑی پیمانہ ہے اور ناپنے کا طریقہ کیا آپ کی زبان کتنی چلتی ہے پڑ 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 یا پھر آپ اس کو سنبھال کے یوز کرتے ہیں بولو یہ شمازی کی جہ دیکھیں آگے ہم چلتے ہیں جب ہم اپنے وش میں 3 اور 4 تیسری اور چوتھی آیت ہم پڑھتے ہیں ہم تیسری چپٹر میں چل رہے ہیں جیمز 3 میں اس کے 3 اور 4 ہم پڑھتے ہیں جب ہم اپنے وش میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے موں میں لگام دیتے ہیں تو ہم ان کی ساری دہ کو بھی پھیر لیتے ہیں دیکھو جہاز بھی جبکہ ایسے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواوں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک چھوٹی سی پتوار کے دورہ ماجی کی اچھا کے نصار گھومائے جاتے ہیں دیکھیں بڑے بڑے جو شپس ہیں یا بڑے بڑے جو گھوڑے اتنا طاقتور جانور ہے اس کے موں میں رڈر ڈال دیا جائے لگام یا اس کو ہیلم کہتے ہیں وہ ڈال دیا جائے تو اس کی ساری دہ کو گھوڑے کو پورے گھوڑے کو ہم گھوما دیتے ہیں اور کیونکہ زبان جو ہے اس کی دیکھیں زبان کے اوپر اس کی آنکھوں کے اوپر نہیں کان بنی اس کی زبان کے اوپر جو ہے اگر ہم جو گھوڑے کو پالتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کس حصے کو گھومانا ہے کس حصے کو مینیپلیٹ کرنا ہے تاکہ پورا گھوڑا جو ہے وہ ہل جائے اسی طرح سے شپس بھی جو ہوتی ہیں ان کی بھی ایک زبان ہوتی ہے جس کو ہم رڈر کہتے ہیں یا پھر جو ہم اس کی جو لگام جس سے وہ چلائی جاتی ہے اس کو اگر ہم چلاتے ہیں تو اتنا بڑا شپ ابھی کچھ دن پہلے ہم سویڈن میں تھے اور سویڈن سے فلنڈے بہت بڑے کروز میں ہم گئے ہم نے حران ہوگا اتنا بڑا جو شپ تھا وہ چھوٹے سے رڈر سے وہ چل جاتا ہے بیٹ این رڈر جس کو کہتے ہیں وہ اس کو ڈریکٹ کر دیتا ہے اور اس کے چلائے چلنے سے جو ہے وہ اتنا بڑا جو شپ ہے وہ گھوم جاتا ہے ایرانی کی بات ہے ایسے ہی ہماری زندگیاں بھی اتنی کبھی کبھی ہماری زندگیاں پریشس ہوتی ہیں ہم اتنے پوٹینشل والے لوگ ہیں ہم کبھی کبھی بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے بزنس چلا رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر ان کی عزت ہوتی ہے باہر ان کی عزت ہوتی ہے لیکن وہ اپنی زبان سے جب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ اپنی عزت کھو دیتے ہیں کئے پر اپنی ویلیو کھو دیتے ہیں کئے پر اپنے جابز کھو دیتے ہیں کئے پر اپنے رشتوں کو کھو دیتے ہیں پتی جو ہے اپنے پتنیوں کو جو وائبز کو لوز کر دیتے ہیں اپنے پتنیوں کو وہ ڈسٹروئے کر دیتے ہیں صرف کیونکہ ان کو کنٹرول نہیں ہوتا اپنی زبان پر ان کو لڑنا ہے ان کو کچھ بات کرنی ہے ان کو کوئی شرط کرنا ہے ان کو کسی بات سے جھگڑا کرنا ہے اور اپنے کہہ سکتا ہے کہ اپنے بڑے ہی قیمتی رشتوں کو وہ نشٹ کر دیتے ہیں یا قیمتی جیون کے پوٹنشل کو وہ خراب کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا اپنی زبان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے تو دیکھئے بھائی اور بینو زبان کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کیا آپ کو اپنی زبان پر کنٹرول ہے ہے کی نہیں ہے اگر نہیں ہے تو اب یہ سمائے آگئے یہ پرمیشن کا کلام آپ سے بات کر رہا ہے یہ خدا کا کلام آپ سے بات کر رہا ہے یہ بچن آپ کے اور میرے لیے ہے میں بھی اس بچن سے سیکھ رہا ہوں اور آپ بھی اس بچن کو سیکھ رہا ہے یہ اپلیکیشن کے لیے ہے یہ صرف آپ کے عقل یا آپ کو استاد بنانے کے لیے صرف نولیجبل بنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ استاد ہماری زندگیوں میں استادی دکھائیں ہم اپنے بول چال میں استادی دکھائیں ہم اپنے لائف کے کنڈکٹ میں استادی دکھائیں تاکہ ہمارے اس مچورٹی سے پتا چلے کہ واقعی میں ہم زندگی بھی اس طرح سے جیتے ہیں جیسے خدا بن چاہتا ہے ہم دیکھیں پانچ، چھے، سات، آٹھ یہ ہم چار تک ہم نے پڑھا ہم فیف، سکس، سیفن، دیکھ پڑھتے ہیں ویسے ہی جیب بھی ایک چھوٹا سا انگ ہے اور بڑی بڑی ڈینگیں ماتی ہے دیکھو تھوڑی سی آگ کتنے بڑے جنگل میں آگ لگا دیتی ہے جیب بھی ایک آگ ہے جیب ہمارے انگوں میں آدھرم کا ایک لوک ہے اور ساری دہ پر کلنک لگاتی ہے اور بھو چکر میں آگ لگا دیتی ہے اور نرک کنڈ کی آگ سے جلتی رہتی ہے کیونکہ ہر پرکار کے بن، پشو، پکشی اور رینگنے والے جنتو اور جلچر تو منشہ جاتی کے وش میں ہو سکتے ہیں ہو بھی گئے ہیں پر جیب کو منشہ سے کوئی وش میں نہیں کر سکتا وہ ایک ایسی بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں وہ پران ناشک وش سے بھری ہے جی ہاں سائز سے کچھ فرق نہیں پڑتا زمان چاہے کتنی بھی چھوٹی ہو اگر آپ دیکھیں کالیپورنیا کے جنگل میں جائیں گے دنیا کے الگ الگ آپ دیکھیں جہاں جنگل ہیں بڑے بڑے جنگل اتنی وہاں پر ٹمبر ہے اتنی لکڑیاں ہیں اتنے سارے ہزاروں لاکھوں پیڑ ہوتے ہیں لیکن کوئی چھوٹی سی آگ جلا دیتا ہے تو سارا جنگل جل جاتا ہے اور بڑی بڑی بیلڈنگز ہوتی ہیں بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں چھوٹی سی شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہے تو سارا شہر جو ہے آگ کے یا پوری جو کہہ سکتے ہیں کہ پورا جو ایک ایریا ہے وہ جل جاتا ہے پوری بیلڈنگز کبھی کبھی چھوٹی سی آگ کی وجہ سے جل جاتی ہے تھوڑی سی لاپرواہی جی ہاں تھوڑی سی لاپرواہی اور بہت بڑا جو ہے نقصان ہو جاتا ہے دیکھیں نیتی وچن کے پروب سکسین ٹونٹی سیون میں لکھا ہے کہ ادھرمی منشے کی برائی کی ادھرمی منشے برائی کی یکتی نکالتا ہے اور اس کے وچنوں سے آگ لگ جاتی ہے جی ہاں جو برے لوگ ہیں یا جو ادھرمی طریقے سے چلتے ہیں یا جو انرائچیس لوگ ہیں وہ طریقے نکالتے ہیں لڑائی کرنے کے اور ان کی باتوں سے آگ لگ جاتی ہے جی ہاں آگ لگانے والے لوگ پلیز ایسا کام آپ نہ کریں کیونکہ جب آپ کسی کو آگ لگاتے ہیں جب کسی کو آگ دسٹروئے کرتے ہیں تو آپ خداوند کے خلاف جاتے ہیں بائبل کہتے ہیں کہ جیب بھی ایک آگ ہے دیکھیں پنتکوس کے دن بھی وہ آگ آئی تھی اور لوگوں کے زبانوں پر ٹھہر گئی اور آج بہت سارے لوگ اپنی زبانوں کی آگ سے نرک کو جو ہے پیدا کر دیتے ہیں آگ کا اور زبان کا بہت بڑا لین دن ہے بہت بڑا ایک ان کا رشتہ ہے جو آگ جو آگ پنتکوس کے دن لوگوں کی زبانوں پر ٹھہر دی تھی تاکہ ان کی زبانیں پوطر ہو جائیں تاکہ ان کی جو زبانیں ہیں وہ خدا کی اچھی باتیں کرنے لگیں اور وہ زہریلی باتوں کو چھوڑ دیں اور وہ وش میں آ جائیں وہ کنٹرول میں آ جائیں بائبل کہتی ہے کہ جیب کو منوشی وش میں نہیں کر سکتا وہ ایسی بلا ہے جو رکتی ہی نہیں ہے جی ہاں اس بلا کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے اور اس بلا کو ہمیں خدا کے ہاتھوں میں دے دینا ہے اپنی زبانوں کو ہمیں پرمیشہ کے ہاتھوں میں دے دینا ہے ہو سکتا ہے آج آپ کے گھر میں جھڑا ہو رہا ہے ہو سکتا ہے آج آپ کے گھروں کے اندر بینہ بات کے ڈسکشن ہو جاتے ہیں بینہ بات کے آرگومنٹس ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ بولنا چاہتا ہے ہر آدمی بولنا چاہتا ہے کوئی چپ نہیں ہونا چاہتا اگر کوئی ایک آدمی یا ایک پرسن چپ ہو جائے خاموش ہو جائے تو بڑے بڑے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور جیسا نیوٹی وچن بارہ اور اٹھارہ میں پروبس ٹویل ایٹین میں لکھایا ہے ایسے لوگ ہیں جن کا بینہ سوچ وچار کا بولنا تلوار کی طرح چپتا ہے پرنتو بدھیمان کے بولنے سے لوگ چنگے ہو جاتے ہیں بدھیمان بیکتی جب بولتا ہے تو لوگ ہیل ہوتے ہیں ان کے اندر شفاہ آ جاتی ہے اور وہ اچھے پھل لے کے آتے ہیں تو پلیز ہم اپنی زبانوں پر کنٹرول کریں پلیز ہم اپنے آپ کو روکیں بینہ بچار کے ہم بولنا بند کریں اس جیب کو وش میں کر لیں ہو سکتا ہے آپ نے پچاس لوگوں کو اپنے وش میں کیا ہو ہو سکتا ہے آپ کا بہت بڑا بزنس ہو ہو سکتا ہے آپ کے نیچے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کی پتنی اور آپ کے بچے آپ کے وش میں ہیں لیکن اگر آپ کی زبان آپ کے وش میں نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر آپ کی زبان آپ کے وش میں نہیں تو آپ کا پورا شریر جو ہے وہ ویرت راستوں پر نکل پڑے گا اور آپ کا جو گھر اور گھرانہ بھی اجڑ جائے گا اور آپ کی بہت بڑے بڑے نقصان ہو سکتے ہیں صرف زبان کی وجہ سے کہتی ہے دیکھیں ہم نو سے بارہ میں پڑھتے ہیں کہ اسی زبان سے ہم پربو اور پتا کی استوطی کرتے ہیں اور اسی سے منشوں کو جو پرمیشر کے صورت میں اتپن ہوئے ہم شراب دیتے ہیں ہم اپنی زبانوں سے لوگوں کو کرس کرتے ہیں شراب دیتے ہیں اور اسی زبان سے ہم پرمیشر کو حالیلویہ اور پربو کے نام لیتے ہیں اور بڑے بڑے ہم جو دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے پتا تو جو سگ میں ہے اور اچھی اچھی جو پریئرز ہیں ہم سب کر لیتے ہیں لیکن اسی زبان سے ہم لوگوں کو کرس کرتے ہیں اور ان لوگوں کو جو خدا کی امیج میں اس کی چھوی میں بنائے گئے ہیں اس کی شبی میں بنائے گئے ہیں ایک ہی مو سے دھنیواد اور شراب دونوں نکلتے ہیں ہے مہر ہے میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے گیارلی آیت میں لکھا ہے اتنی چھوٹی سی آیت ہے وہ کہتا ہے کہ ہے میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیا سوتے کے ایک ہی مو سے میٹھا اور کھارا جل دونوں نکلتے ہیں اے میرے بھائیوں کیا انجیر کے پیڑ میں جیتون یا داک کی لطا میں انجیر لگ سکتے ہیں ویسے ہی کھارے سوتے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا جی ہاں اگر ہم کھارے ہیں اگر ہم بٹر ہیں اور تو پھر ہمارے مو سے بٹرنس کی ہی باتیں نکلیں گی جیسا کلام بھی کہتا ہے out of the abundance of the heart the mouth بھی کہتا ہے اگر ہمارے اندر ہی کھارا پان بھرا ہے تو ہم کو اس زبان سے ہمارے مو سے ویسی ہی باتیں نکلے گی کتنی بار ہم خدا کو بلیس کرتے ہیں اور ہم گیت بھی کہتے ہیں کتنے لوگ چرچز میں گیت گاتے ہیں ہم بھی ستسنگ میں گیت گاتے ہیں چرچز میں گیت گاتے ہیں اچھے اچھے کرشن سانگ جو ہم کہتے ہیں لیکن پھر نکل کے انہی اسی زبان سے ہم لوگوں کو کرس کر دیتے ہیں اور لیونگ موٹرز کی جگہ جو ہم آگ اگلتے ہیں اپنے مو سے تو ہماری زبان اتنی انکنسسٹنٹ نہیں ہونی چاہی ہے اور ایک بات ہم یاد رکھیں کہ ہم جو بلیورز ہیں ہم جو بشواسی ہیں ہم اپنی زبان کا کنٹرول شیطان کو نہ دیں بلکہ اپنی زبان کا کنٹرول ہم خداون کو دیں ہم پرمیشر کو دیں اور جیسے وچن بھی کہتا ہے سام 144 ورس 3 میں ضبور 143 میں لکھا ہے کہ یہ ہوا میرے مک پر پہرا بٹھا میرے ہوتوں کے دور پر رکھوا لی کرے کیونکہ اچھانک ہی میرے مو سے کچھ نکل جاتا ہے کچھ کنٹرول ہی نہیں ہو پاتا ہے اور ہم وہ ساری باتیں بول دیتے ہیں جو ہمیں نہیں بولنی چاہیے ہمیں یہاں پر پہرا چاہیے ہمیں یہاں پر تالہ چاہیے ہمیں اپنی زبان پر لگام چاہیے اپنی زبان سے جب بھی بولے ہم اچھی باتیں کنفیس کریں خدا کی باتیں کنفیس کریں اور دیکھیں آگے تیرہ سے لے کے اٹھارہ میں بچن کیا کہتا ہے تم میں گیانوان اور سمجھدار کون ہے جو ایسا ہو وہ اپنے اچھے کاموں کو اچھے چال چلن سے اس نمرتہ صحیح پرکٹ کرے جو گیان سے اتپن ہوتی ہے جیسے میں نے بولا کہ وزڈم جو ہے وہ پریکٹیکل لیونگ جو خدا مدھم کو سکھانا چاہتے ہیں جیسے ہم نے یاکو کی کتاب ایک پانچ میں بھی ہم نے پڑا لیکن ایک پرابلم یہاں پر آتی ہے کہ جو ہم بولنے میں بھی ہم سمجھدار نہیں ہیں اور کئی بار ہماری جو پریکٹیکل جو ہماری جو لائف ہے اس کے اندر بھی ہم سمجھداری نہیں دکھاتے ہیں کئی بارے کئی لوگ کو لگتا ہے کہ سپریچر ہونے کا مطلب ہے کہ پریکٹیکل لائف سے کچھ لینا دینا نہیں کئی لوگ کہتے ہیں ہم سپر نیچرل میں اڑ رہے ہیں ہم ہمیشہ سپر نیچرل میں ڈیوائن میں ہم ہیومن نہیں ہیں ہم ڈیوائن ہیں اس لئے کچھ بھی ہمارے پریکٹیکل نہیں کرنا ہے ہمیں لائف میں پریکٹیکل کچھ نہیں سوچنا ہے اور جو ہے ہم اپنے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں ہم کو اپنے آپ کو کنسسٹنٹ بنانا ہے ہم کو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اور یہ جو فالس وزڈم جو ہے اس سے ہم کو اپنے آپ کو دور کرنا ہے دیکھیں ورس فورٹین ٹو سسٹین میں کیا لکھا ہے پر یدی تم اپنے اپنے من میں کڑوی ڈہا اور ویرود رکھتے ہو تو ست کے ویرود میں گھمنڈ نہ کرنا اور نہ تو جھوٹ بولنا پر یدی تم اپنے اپنے من میں کڑوی ڈہا اور ویرود رکھتے ہو تو ست کے ویرود میں گھمنڈ نہ کرنا اور نہ تو جھوٹ بولنا یہ گیان وہ نہیں جو اوپر سے اترتا ہے ورن سنسارک اور شاریرک اور شیطانی ہے اس لئے جہاں پر ڈا اور بیرود ہوتا ہے مہاں پر بکھیڑا اور ہر پرکار کا دش کرم بھی جو ہے وہ ہوتا ہے دیکھئے جب ہمارے اندر بٹرنیس ہوتی ہے کڑوی ڈا ہمارے اندر ہوتی ہے تو ہم ہر طرح کا کام کرتے ہیں ہم گمنڈ کرتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں اور یہ جو گیان ہیں یہ سب جو باتیں ہیں یہ مسیحی باتیں نہیں ہیں یہ شرمنگی کی باتیں ہیں اور کئی بار جو ہے اس فالس وزڈم میں ہم جو کرسچنز ہیں بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے وائز ہیں ہم تیچر بننا چاہتے ہیں ہم سب کچھ بننا چاہتے ہیں لیکن ہمارے اندر ابھی بھی وہ کڑوہت بری ہوئی ہے ہمارے اندر ابھی بھی وہی تھوٹس بری ہوئے ہیں لیکن ہم اوپر سے ہم جو ہے تیچر بننے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے اسے خدا نے کہا کہ بچن کہتا ہے کہ تمہاری ججمنٹ زیادہ ہوگی کیونکہ تمہاری جو وزڈم ہے وہ بائبل سے کانٹرڈکٹ کرتی ہے تمہاری جو باتیں ہیں وہ خدا کے بچن سے کانٹرڈکٹ کرتی ہیں کیونکہ جو فالس وزڈم ہے وہ زمین سے آتی ہے وہ سنشل ہے وہ شریرک ہے لیکن وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے لیکن ہم کو خدا کی طرف سے جو عقل ہے اس کو اپنے اندر لانا ہے دیکھئے آپ کبھی بھی بتا سکتے ہیں کہ ایک جرچ کے اندر ایک فیملی جو جھوٹی وزڈم رکھتی ہے یا وہ غلط وزڈم میں چلتی ہے تو آپ ان کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ ان کے اندر ڈیویجن ہے وہ اپنے گروپ بناتے ہیں وہ اپنے ڈیویجن بنا کے چلتے ہیں وہ کنفیوز رہتے ہیں اور خدا کے کلام یا اس کے وچن کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کی جگہ وہ دوسرے شریر کے آئیڈیا نکالتے ہیں کہ ہم ایسا کر لیں ہم ویسا کر لیں کبھی کبھی ہم فیملی کے اندر بھی اپنے آئیڈیا نکالتے ہیں اور اپنی چلا کے اور اپنی یکتیاں نکال کے ہم اپنے کام کرتے ہیں میں نے مشہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ چورچ آتے ہیں سیرا بلیسنگ لینے کے لیے لیکن اس کے بعد وہ اپنی یکتیاں چلاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت اکل آگئی ہے بہت سمجھ آتا ہے بس وہ ہر ایک کو اپنے دنیاوی پیرامیٹر سے ناپ لیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ پاسٹر بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے لیکن جو ہم سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے لیکن بائبل کہتی ہے جو گیان اوپر سے آتا ہے وہ پہلے پویتر ہوتا ہے آپ اپنے گیان کو کمپیر کریں کہ آپ کا کیا گیان پویتر ہے ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے اگر وہ نہیں ہے تو وہ پرمیشور کی طرف سے نہیں ہے پھر وہ ملن سار ہوتا اگر آپ ملن سار نہیں ہیں تو آپ کا گیان پرمیشور کی طرف سے نہیں ہے آپ اپنے گروپ میں بیٹھیں آپ اپنے گھر میں بیٹھیں آپ اپنے آپ کو الگ کر کے بیٹھیں آپ کی گیان جو آپ کی جو بدوتہ ہے آپ کی جو سمجھداری ہے وہ پرمیشور کی طرف سے نہیں ہے پھر وہ کومل اور مردو بھاؤ اور دیا سے بھری ہوئی نہیں ہے تو بھی پھر وہ پربو کی طرف سے نہیں ہے اور اچھے پھل سے لدی ہوئی نہیں ہے تو پھر تو اور بھی گڑھڑ ہے اور پکشپات اور کپٹ سے اگر رہیت نہیں ہے یا اگر پکشپات ہے اس میں فیورٹیزم ہے اور چلاکی ہے بہت سارے بلیور جائیں وہ اپنی چلاکی میں بہت گھمنٹ کرتے ہیں کہ ہم بہت چلاک ہیں یا اس میں بہت ان کو گلوری ہوتی ہے کہ ہم بہت چلاک ہیں آپ کو پتہ ہے ہم ایسا جگار دکھا لیتے ہیں ہم ایسے سب کو گھما دیتے ہیں ہم ایسا کر لیتے ہیں یہ جو ہے نا یہ آپ کو کبھی بھی جیون کے اندر برکت نہیں لا کے دے گی آپ جتنا مرجع ایسا 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 کر لیں پرمیشور ایک بر ایسا کرے گا تو سب سیدھا ہو جائے گا تو ہم یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور بائبل کہتے کہ اس اٹھارمی آیت میں لکھا ہے اور میل ملاب کرانے والوں کے لیے دھارمک تاکہ پل میل ملاب کے ساتھ بویا جاتا ہے جی ہاں جو خداوند کے لوگ ہیں وہ میل ملاب کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ ایڈوٹائز نہیں کرتے ہیں کہ وہ وائز ہے آپ ان کی ڈیلی لائف میں دیکھ لیں گے کہ وہ وائز ہے آپ ان کے کانورسیشن میں ان کے گوڈ بیہیوئر میں دیکھ لیں گے ان کی میکنس میں ان کی جنٹلنس میں بائے میں لکھا ہے جو وہ پاف اپ نہیں کرتے پہلا کرن تھی آٹھ ایک میں لکھا ہے پر ان کو خدا کی جو وزڈم ہے ان کو نمل رکھتی ہے حلیم رکھتی ہے آجیز بنا کے رکھتی ہے اور پھر وہ جو ہے خدا کے ساتھ مل کے چلتے ہیں جیسے ہم نے جیمز وان سیونٹین میں بھی دیکھا کہ جو اوپر سے جو آتی ہے جو وزڈم وہ ہمیشہ وہ اس میں کوئی چینج نہیں ہوتا وہ بہت انٹروینچن آدمی کے مائنڈ کا انٹروینچن اس میں نہیں ہوتا ہے وہ پیور ہوتی ہے اور اس میں ایرر نہیں ہوتا کیونکہ پرمیشہ کا وچن جو ہے وہ اس کا آدھار ہوتا ہے اور جو آدمی کا جو طریقہ ہے جو زندگی چلانے کا وہ فیل ہو جاتا ہے لیکن خداوند کا طریقہ جیسے جو خداوند ہمیں سکھاتا ہے وہ بہت اچھا طریقہ ہے میں آج آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اکلمان لوگ ہیں وہ دیا سے بھرے ہیں وہ لوگوں کو جج نہیں کرتے کنڈیم نہیں کرتے ان کے جیون اچھے پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں اور وزڈم جو ہے اصلی جو وزڈم ہے وہ ہیپوکرٹ نہیں بناتی ہمیں چلاک نہیں بناتی ہے لیکن وہ ہمارے سچے اور اچھے ارادوں کو خیالوں کو اجاگر کرتی ہے اور ہماری زندگی ہمیشہ جو ہے اچھی بنے رہے گی تو زبان پہ ہمیں لگام دینی ہے اور بھائیوں ہم ابدیشک نہ بنیں بلکہ ہم خدا کے کلام پہ چلنے والے بنیں ہم چوکے نہیں وچن میں نہیں چوکے اس سے ہم صد ہو جائیں گے ہم دے پر اپنی لگام دے سکیں گے ہم اپنے اچھے کاموں کو ہم کر سکیں گے اور جیسے گھوڑے جو ہیں جیسے اگر گھومائی جا سکتے ہیں اگر اتنی بڑی شب گھومائی جا سکتی ہے تو ہم بھی اپنی زبان سے نہ گھومائی جائیں کیونکہ ہم اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں تو بہت فائدہ ہوگا اور یہ زبان ہم کس کے ہاتھ میں دیں خدا بند کے ہاتھ میں دیں تو ہمارے جیون میں اچھے پل آئیں گے تو میں آپ سب کو آج پر صاحب کرنا چاہتا ہوں آپ سب کو میں انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز سٹارٹ ورکنگ آن یور تنگ پلیز سٹارٹ ورکنگ آن یور ورڈ پلیز سٹارٹ ورکنگ آن یور آپ کیسے بولتے ہیں اس بات پہ ہم آج سے کام کرنا شروع کریں اور ایک چھوٹی سی دعا مل کے کرتے ہیں آسمانی پیتا میں شکر کرتا ہوں دنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا بچھن آج جیمز تھری سے ہمیں دیا خدا بند آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زبانیں کنٹرول میں آئے آپ چاہتے ہیں کہ سننے والے برکت پائیں آپ میں سے آپ جانتے ہیں خدا ان میں سے جو سننے والوں میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنی لائف کو ڈسٹروئے کیا صرف اس لیے صرف اسی لیے صرف اسی لیے کہ ان کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں تھا وہ اپنے گھروں میں ودرو کرتے ہیں وہ اپنے دوستوں میں ودرو کرتے ہیں وہ سب جگہ ودرو کرتے ہیں اور اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں پکش پات کرتے ہیں اور اپنی عقل جو ہے دنیاوی عقل لگاتے ہیں لیکن خدا کے راستوں پہ نہیں چلتے ہیں یہ پرمیشہ میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں کہ آج آپ ہم سب کو آپ بدل رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ میرے گھر کو اور سب پریوار کے لوگوں کو اور جتنے لوگ جو میرے بائیبل سیڈی کو سننے والے پریوار کے لوگ ہیں آپ ان کی زبانوں کو اپنے قبضے میں لے لیں آپ ان کے موہ کے اوپر پہرے داہر کو بٹھا دیں آپ ان کی زبانوں کے اوپر پہرے پرمیشہ ایک چوکی داہر کو بٹھا دیں تاکہ یہ بولنے سے پہلے خدا ان کے زبانوں کو آپ کنٹرول میں لے لیں تاکہ وہ ایسی بات بولیں ہی نہیں جن سے ان کی زندگیاں تباہ ہوں یا دیسٹروائیں ہوں یا وہ آگ لگانے والی باتیں نہ کریں یا آگ کو بڑھانے والی باتیں نہ کریں بلکہ ایسی بات کریں جس سے شیطلت آئے جس سے شانتی آئے کہ پرمیشہ آپ ان سب کو چھولیں ان سب کے جیون میں بڑا آپ کام کریں ان کی زندگیوں کو پیارے پرمیشہ آپ برکت دیں آپ ان کے گھروں میں شانتی لائیں بولنے میں یہ کنٹرول کریں اور جب کہیں پر جھگڑے کی یا لڑائی کی یا آرگیومنٹ کی کوئی بیسی سیچویشن آئے ہے پرمیشہ آپ میرے اس بھائی بہن کو کنٹرول کر لیں تاکہ یہ اس میں اور گھی نہ ڈالیں اس جلتی ہوئی آدمی ہے پرمیشہ سب کے گھروں کو آپ کے چرنوں میں دیتے ہیں اس بائی بل سرلی کو آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں ہمیں پرمیشہ آنے والی فورتھ چپٹر فیفتھ جو چپٹر ہے خداون جلد سے جلد میں دے پاؤں اور آپ مجھے بھی ایسی توفیق دیں سمجھ دیں اور آپ جلد سے جلد خداون میرے لئے سمائے بھی مہیا کرائیں تاکہ خداون لوگوں کی زندگیہ بدلتے رہیں ان تین چپٹرز کے لئے آپ کا دھنے واد آنے والے چپٹرز کے لئے بھی آپ کا دھنے واد خداون جیشو مسیح کے نام سے آمین اور بلیس یو خداون میں بڑھتے رہیں آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں آپ آئی ٹیونز پہ جا کے ہمارے گانے جو ہیں وہ آپ خرید سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو بہت سا کافی ساری آلبمز وہاں پر آپ کو مل جائیں گی ستنہ اٹھارہ آلبم میں سے آج تین دس بارہ اس پہ آویلیبل ہیں آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں www.anilkant.org تو آپ ہماری ویب سائٹ سے بہت سارے ریسورسز اور یہ بائیول سٹیڈیز بھی وہاں پر مل جائیں گی یوٹیوب پہ آپ جائیں ٹوینٹی ساؤنڈز ففٹی تری ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس چینل پہ آپ جائیں گے تو آپ کو بہت سارے ریسورسز ملیں گے ہمارا آن لائن ٹی وی بھی ہے جو ایک نارمل جو ایک بار آپ آن کرتے تو اپیسوٹ کے بعد اپیسوٹ چلتے رہیں گے آپ نون سٹاپ دیکھ سکتے ہیں اور بچن سیکھ سکتے ہیں تو یہیشو مسیح کی جائے